اب تک کی بڑی خبر سونی پت کے خرکھوڈا میں مال گودان سے گائب ہوئی شراب معاملے میں گرفتار آروپی بھپندر کو جیل عدالت سونی پت میں پیش کیا گیا عدالت نے بھپندر کو چودہ دنوں کی نیا ایک حراست میں پانی پت جیل بھیجا ہے ڈی ایس پی حرندر نے پترکاروں کو بتایا کہ ابھی اس کیس میں کئی اور گرفتاریاں ہونی باقی ہیں انہوں نے بتایا کہ خرکھوڈا میں جو شراب جمین سے نکلی تھی اس کی بھی جانچ آگے بڑھائی جا رہی ہے اس کے لیے الگ سے ایسائی ٹی بھی گٹھٹ کی گئی ہے ہم نے اس میں دو سو چار مقدمے میں آج ہم نے اس کو جو پرمان زمینے دیا تھا اس نے پیش کیا ہے اور آٹھ مقدمے اور بھی ہمارے ہیں جس میں اس کو ہم نے کل ریسٹ کیا تھا اس نے پیش کیا گیا ہے تو ہمارے آج دو مقدمے میں اس کو پیش کیا گیا ہے اور کوٹ میں پیش کرنے بعد اس کو جوڈی سے گاؤڑ کر دی گئے اس کو ہم پانی پت کوٹ پانی پت جیل کے اندر اس کو ہم چھوڑ گئے ہیں ہمارے آج دیٹ لگائی ہے تو چھوڑا دن کا لیے میک سوڑتا ہے سر جو آج دیٹ لگائی ہے کوٹ سبیس پاس ہرکو وہ ایک پارٹو پہ ہمارا انکواری کا ایمیٹ رہے ہیں جس میں ہم پہلے انکواری کر رہے تھے اس کی انکواری کو کنٹینیو چل دی تھی وہ جو مال ہمارے مقدمے کا جو مال وہی تھا جتنے مال لے گیا اس کا ہم نے کبزن دے لیا ہے اور جس نے لاپروائی کی ہے جس میں ہم نے پہلی ایف ایلوز کی ہوئی ہے اس نے کس کے گلابیں کروائی کی جانی ہے کروائی تو آئے گا بھی انکواری کی جس کی آئی گلاپروائی ہے آئے گی اس کے پرچے درج ہیں اور جس کی آئے گی اس کے گلاپروائی ہے سر جیس سے ہونے ہیں اس میں کیا سچو آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایسائی ٹی گھٹیت کی ہوئی ہے وہ اپنے مقدمے انیویسٹیگیشن کر رہے ہیں میں اپنی کر رہا ہوں گی میرے مقدمے میں جو ملجم ہے اس کو میں ریسٹ کروں گا جس کے مقدمے جو ملجم بھی ریسٹ کریں گے میرے پھلال تو بھی ایسائی جیپال پکایا ہے بھوپندر کو میں ریسٹ کر لیا ہے اگر انیویسٹیگیشن میں اور کو یا تو اس کو بھی ریسٹ کریں گے تازہ اپڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں